اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَ ذُنُوبًا وَصَدَّتُهُ الْأَمَانِ اَن يَتُوبًا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے اس موقع پر جب یہ آیت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سنی تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ وہ بعد میں آنے والے کون ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے دھیان دیجئے گا وَآَقَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے سنی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ بعد میں آ کر ملنے والے کون ہیں تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان یہ فارس سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا علماء نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ کندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین یا علم اگر سرعیہ پر بھی چلا جائے اور سرعیہ پر بھی پہنچ جائے تو ان کی قوم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو وہاں سے بھی اس کو لے آئے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی پیشگوئی سمجھتے ہیں آپ پیشگوئی فرمائی اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو سوال پیدا ہوا کہ اس پیشگوئی کے مصداق کون ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اس پیشگوئی کے مصداق امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ کون ہیں امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ امام بخاری عرب کے نہیں تھے جہاں لیکن اگلی بات سنیں فرمایا جہاں اس پیشگوئی کے مصداق امام بخاری ہیں اتنے جملوں سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیشگوئی کے مصداق امام بخاری بھی ہیں اور کوئی اور بھی ہیں نہیں سمجھا رہی بات آپ فرمایا کہ جہاں اس پیشگوئی کے مصداق امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ تو علمائی نے لکھا ہے کہ اس کے اول مصداق امام آزم ابو حنیفہ ہیں جیسے کہ امام بخاری عرب نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ بھی عرب نہیں ہے شریف کی آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ بخاری شریف میں بائیس ایسی احادیث ہیں حضور کی جو سلاسیات کہلاتی ہیں کیا کہلاتی ہیں اب سنیں کہ حدیث کی یہ جو سلاسیات حدیثیں کونسی ہوتی ہیں سمجھئے گا مصنف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک حضور تک حدیث تک مصنف تک محدث تک صرف تین واسطے ہوں اس حدیث کو کہا جاتا ہے سلاسی حدیث سمجھائی ہے نہیں سمجھائی تو بتاؤ لکھنے والے رحمت اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہوں اس حدیث کو کہا جاتا ہے سلاسی حدیث اور جب جمع کا لفظ استعمال ہوگا تو کیا کہا جائے گا سلاسیات اور بخاری شریف میں بائی سلاسیات ہیں یہ بخاری شریف کی خصوصیات میں سے آٹھویں اور بڑی خصوصیت مانا گیا ہے کہ بائی امام بخاری وہ حدیثیں لائے ہیں امام بخاری کے اور آقا کے درمیان میں کتنے راوی ہیں اب سنیے گا آپ نے نام سنا ہوگا ترمزی شریف سنا ہے نا یہ حدیث کی بڑی کتابوں میں سے امام ترمزی رحمت اللہ علی کی ترمزی شریف میں ایک سلاسی حدیث ہے صرف کتنی ہے ایک ہے اچھا مسلم شریف میں تین ہیں مسلم شریف میں اور ترمزی شریف میں اور بخاری شریف میں بائیس ہیں اب ذرا سنیے گا کہ جب بائیس سلاسیات ہیں بخاری شریف میں تو یہ امتیاز ہے یا نہیں یہ خصوصیت ہے یا نہیں یہ ناز کی بات ہے یا نہیں یہ فخر کی بات ہے یا نہیں کیوں ہر عالم یہ کوشش کرتے تھے کہ حدیث کے اور میرے درمیان جتنے واسطے گھٹ سکے میں گھٹاؤں ایسا ہی ہے کہ نہیں حدیث اور ہمارے اور حدیث کے درمیان میں واسطے بڑے تو امتیاز ہے یا گھٹے تو امتیاز ہیں اس لیے اچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بائیس پیش کی ہیں اب ذرا سنیں کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بائیس حدیثوں پر علماء نے جو سلاسیات ہیں ان پر نظر ڈالی ہے تو علماء نے فرمایا ہے ذرا پڑھئے گا اور غور کرئے گا کہ بخاری شریف میں جو بائیس سلاسیات ہیں بائیس کو اگر دو پر تقسیم کر دیا جائے گیارہ اور گیارہ اچھا آپ سنیے گا جو بائیس میں سے گیارہ سلاسیات ہیں ان میں سے صرف گیارہ بائیس میں سے گیارہ سلاسیات حضرت شیخ مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے امام بخاری نے لی ہیں یہ امام بخاری تک ان کے واسطے سے آئی ہیں اب جب تاریخ کا پنہ اٹھا کر دیکھئے مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے تاریخ بتاتی ہے امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے آگے اچھا بائیس میں سے گیارہ منفی ہو گئے کتنی بچی گیارہ بچی اچھا گیارہ تو ہو گئی مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے اب باقی گیارہ پر ہم نے بات کرنی ہے آگے سنیے گا شیخ الادیس مولانا صلیم اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان گیارہ میں سے چھے پر جب نظر ڈالی ہے تو چھے ایک عالم سے ملتی ہیں امام بخاری کو جن کو حضرت زہاق کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ فرمایا اب سوال پیدا ہوا یہ حضرت زہاق کون تھے فرمایا تاریخ کو جب پڑتے ہیں تاریخ بتاتی ہے یہ امام آزم ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد تھے اچھا جب چھے یہ ہو گئی سترہ گیارہ جمع چھے کتنی ہوئی سترہ گیارہ ہو گئی شیخ مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے چھے ہو گئی حضرت زہاق رحمت اللہ علیہ سے باقی کتنی بچیں بائیس میں سے سترہ منفی کر دیں کتنی بچیں پانچ امام اپنام شیخ العدیس مولانا سلیم اللہ خان صاحب ریکھتے ہیں کہ ان پانچ میں سے پھر جب تین پر نظر ڈالی تو تین ایک عالم سے امام بخاری کو ملتی ہیں ان کا نام شیخ محمد بن عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کہتا ہے ذرا پتہ کریں یہ کون ہے فرمایا جب تاریخ کھولتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ محمد بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ یہ امام ابو یوسف اور امام زفر رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں فرمایا جب امام ابو یوسف اور امام زفر کی تعریف اٹھاتے ہیں یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یہاں شاگرد ہے